اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں طرف سے آپ سب لوگوں کو سلام ہو گیا کل ویڈیو نہ آنے کی وجہ سے کل ویڈیو نہیں آج کی اس کی وجہ سے میں ہم لوگ اسے بازل چاہتا ہوں دیگم صاحب ابھی کام کر رہی ہیں پہلے سلام کرلو پھر ویڈیو شروع کرتے ہیں اسلام علیکم جی پیارے من بھائیے کیا حال چالے امید ہے آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے ہم سب بھی ٹھیک ہے اللہ کی رحمت ہے شکر اللہ کا جہاں بھی رہیں خوش رہیں ہستے رہیں مسکراتے رہیں اور ہمارے لئے ساری دعائے کرتے رہیں تو کیا ہوتا ہوں ویڈیو کی وجہ تو آپ کو بتا رہے ہیں ہم نہ کہ بابا تو میں یہ کام کر رہے ہیں لکڑی وغیرہ بھی رکھنی ہیں تو یہ دیکھ لیں اصل میں کل ہم لوگ یہ ساری لکڑی ہیں یہاں پر اوپر چھت پر اکٹھی کرتے رہے ہیں جمع کرتے رہے ہیں کیونکہ باہر گلی میں روڈ پر تھی پہلے رکشہ مگوایا لکڑیوں کی تلاش کی پھر ان کو لے کر آنا پھر نیچے سے یہاں پر جمع کی ہیں اور کالیس وجہ سے ویڈیو نہیں بنا سکے اور آج جو ہے نا ہم لوگ ویڈیو آج بھی نہیں بنا سکیں گے لیکن یہ ویلوگ بنا رہے ہیں ریسپی وغیرہ نہیں بنا سکتے تو اس کی وجہ یہی ہے کیونکہ آج ہم لوگوں نے یہ والی لکڑیاں اس جگہ سے اٹھا کر اوپر چھت پر رکھنی ہے کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا جو گیس کا بندوبست تھا وہ جی ختم ہو چکا ہے اور اب دوبارہ سے ہم لوگ لکڑیاں جرائے کریں گے سردیاں جی ماشاءاللہ سردیاں جی ماشاءاللہ اچھی خاصی گزری ہیں اور آپ سب لوگوں نے بھی دیکھا ہے کافی ساری سہولت تھی تو اب گیس کی جو وہ لین ہے وہ ہماری ختم ہوگی جی وہ کٹ چکی ہے جس کی وجہ سے ہم لوگ نے لکڑیاں وغیرہ خرید لی ہیں اور اب انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیوز آئیں گی وہ آئیں گی تدوری چلے پہ اور لکڑیاں جلایاں کریں گے انشاءاللہ اور جی بیگم سے بسے میں نے ریکویسٹ کی ہے میں نے کہا کہ پہلے مجھے ایک کپ چاہے کا بنا کے دے دیں بس ابھی کھانا بھی میں نے دوبارہ کا بنانا ہے وہ لکڑیاں ہٹائیں گے وہ اوپر چپ پہ رکھیں گے تو اس لئے میں نے کہا کہ چاہے بنا کے دے دوں آپ کو تو پھر بعد میں لکڑیاں لکڑیاں اور ابھی چاہ وغیرہ بن رہی ہے چاہے پی کے سبزی وغیرہ سامان وغیرہ سارا رکھا ہوا ہے تو کھانا وغیرہ یہ تو چاول بنائیں گے مٹر پلاو بنا لینا یا پھر علو مٹر کی سبزی بنا لینا جیسے آپ کا دل کریں جگہ تو ساف کر لوں نہیں وہ تو کافی دیر ہے وہ تو شام کو بنے گا کیونکہ یہ والا جو کونہ ہے جہاں پر یہ چار پہ یہ آپ کو نظر آ رہی ہے اور یہ موٹی لکڑیاں نظر آ رہی ہیں اس جگہ پر ہمارا چلہ ہے آپ سب لوگوں کو پتہ تو ہیں جو پرانے ہمارے دیکھنے والے ہیں تو اسی جگہ پر ہمارا کھانا بنا کرے گا اور انشاءاللہ چلہ وغیرہ بھی دوبارہ سے نیا بنائیں گے ہانا بیکم صاحبہ انشاءاللہ بنائیں گے کرمیوں کا چلہ آجی کرمیوں کا چلہ بنائیں گے اور وہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے انشاءاللہ کیونکہ چلہ بھی نیا بنانا ہے اور اس کی ترتیب وغیرہ بھی نئی ہوگی تو وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ایشہ آپ کہاں جا رہی ہو کام کرانے آ رہی ہے تو ہم لوگ یہاں سے اس طریقے سے چار پہیں ہم نے ڈالی ہوئی یہ موٹی لگڑی ہیں ساری ہم نے اٹھا لی ہیں اب یہ والی ہیں اس کے اندر بھی موٹی ہیں لیکن زیادہ موٹی ہیں نہیں ہیں درمیانی سائز ہے تو اس طرح جا رہی ہیں ہماری یہاں سے میں بھی ابھی اٹھا رہا تھا میں ادھر آ گیا ہوں بیگم صاحبہ بھی دے رہی ہیں اور اوپر جو ہے نا اممہ ہم سے لے رہی ہے وہاں سے اممہ اٹھا کرنا اوپر چھت کے اوپر رکھ رہی ہے نہیں مسئلہ سب سے بڑا یہ ہے کیونکہ پردہ ہوتا ہے نا تو میں نہیں چڑھ سکا اگر رات کٹائم ہو تو پھر تو مسئلہ نہیں تھا دن ہے نا چاروں طرف گھر ہیں تو پھر پردہ بنتا ہے تو اممہ وہاں سے اوپر بیٹھ کر وہ بنا رہی ہے سیٹنگ کر رہی ہے اور ہم لوگ یہاں سے اٹھا کر محمد کبیر بھی آ جائے گا چھٹی ہونے والی تو وہ بھی ہلپ کر رہا ہے محمد کبیر اور حدیقہ آ جائیں گے نا تو پھر محمد کبیر بھی اوپر کھڑا ہو جائے گا ہلکی ہلکی لکڑی ہیں تو ایک ایک دیتے رہیں گے اوپر سیٹنگ کرتے رہیں گے بچے بھی آ گئے ہیں ابھی حدیقہ بھی آ گئی ہے کبیر بھی آ گیا ہے اور ابھی میں کر رہا ہوں ریسٹ اور میری جگہ پہ بچے ہلپ کر آ رہے ہیں کیونکہ پہلے بیگم صاحبہ ریسٹ کر رہی تھا ابھی بیگم صاحبہ میری جگہ پہ آ گئی اور اس طرح بچے بھی آ گئے ہاں جی میں ابھی کافی دیر میں بیٹھی رہی کافی دیر بچوں کے ساتھ کیا کہ پہلے میں نے کیا کام کبیر کے بابا نے ہم میری بابا ہاں جی اور یہ دیکھ لیں جی کبیر کی ممہ دے رہی ہے کبیر کو کبیر دے رہا ہے اپنی دادی کو اس طریقے سے جی کچھ ہمارا کام ہو رہا ہے بس تھوڑی سی بچ گئی ہیں ابھی زیادہ نہیں ہے پانچ سے سات من ہو سکتی ہیں یہ پچیس من لکڑی ہیں تھی تقریباً جی پچیس من پچیس من لکڑی ہیں تھی اور پچیس من میں سے تقریباً پندرہ سے سترہ من ہم نے اوپر رکھ بھی دی ہیں اور یہ تھوڑی سی پانچ سے سات من ہوں گی لکڑی وغیرہ تو ہم لوگ انہیں ساری اٹھا لی ہیں یہاں پر اب یہ والی جو لکڑی ہیں یہاں پر آپ کو نظر آ رہی ہے نا یہ ہیں خوشک لکڑی ہیں جو ان کے اندر سے نکلی ہیں گلی لکڑی ان کے اندر سے اور ابھی جی ہم لوگوں کی جگہ کچھ صاف ہو گئی ہے یہ دیکھ لیں ساری لکڑی ہم لوگ انہیں دھیر لگا دیا اوپر چھت کے اوپر اب ماشاءاللہ چھے سات مہینے آٹھ مہینے چھے مہینے تو پریشانی نہیں ہوگی ایشہ ابھی رو رہی ہے یہ کافی دیر سے کھیل رہی تھی کہہ رہی تھی کہ مجھے اٹھاؤ مجھے اٹھاؤ کام مت کرو کیا ہوا اب یہ تنک کرے کہ میں ابھی اوپر چھت پہ بیٹھا ہاں یہ کہہ رہی ہے کہ میں چھت پہ جاؤں بازی اب یہ جگہ کی صفائی کر کے وہاں سے اس جگہ سے چلے والی جگہ سے لگڑیں اٹھا لیں ہم لوگ وہاں پر ابھی کھانا بنے گا بچوں نے ابھی تک کھانا نہیں کھایا کیونکہ آج کھانے کو ہماری نا کیونکہ چلے کی جگہ پہ ساری لگڑیں آئے ہوئی تھی نا ورنہ ہم لوگ ٹائم سے لگڑیں بنے نہیں خوشک لگڑیں بھی یہاں پر ہماری رکھی ہوئی تھی تو وہ نیچے آگئی تو اس وجہ سے اگر خوشک لگڑیں باہر ہوتی پھر تو ہم لوگ جلدی کھانا بنا بھی لیتے ہیں باہر دوسری طرف تو ماشاءاللہ جی اس طرف سے صفائی وغیرہ کر لی ہے اور ہم لوگوں نے چلے کی جگہ کو فارق کر لی ہے اور بیگم صاحبہ ابھی تیاری کر رہی ہیں جی کھانا بنانے کی ابھی ہم لوگ بنا رہے ہیں چاول صبح سے کام میں لگے ہوئے بس ناشتہ کیا تھا بھوک بھی کافی لگی ہے اور تھکاوٹ نہیں کافی ہے تو بنانا بھی تو خود ہے نا بھوک لگی ہے آجی کل کی بھی تھکاوٹ تھی کیونکہ کل ساری کل بھی یہ ساری لکڑیں جو نیچے سے اوپر تک لائیں پھر کیونکہ جی یہ لکڑیں ہیں نا یہ باہر پہلے سب سے پہلے روڈ والی سیٹ سے اٹھا کر جو نیچے والا کمرہ ہے اس کے اندر رکھنی پڑتی ہیں پھر نیچے والے کمرے سے اٹھا کر پھر اس جگہ پر رکھنی پڑتی ہیں ساری پھر یہاں سے اٹھا کر ابھی اوپر رکھیں جب اوپر رکھ دیتے تو پھر ہمارا کام ختم ہوتا ہے تو یہ یوں سمجھ لیں پچیس من اٹھا کر وہاں سے رکھی پھر پچیس من وہاں سے اٹھا کر یہاں پر رکھی پچاس من پھر پچیس من یہاں سے اٹھا کر پھر یہاں پر رکھی رہی سیونٹی فائیف پچھتر من لکڑی بنتی ہے کیونکہ تین دفعہ ان کو اٹھانا پڑتا ہے تو وہ ایک لکڑی کو تین مرتبہ اٹھانا پڑتا ہے تو وہ پچھتر مند بنتی ہیں مجھے تو بازو میں دار دھو رہا ہے کل سے لگے ہمیں چلیں جی ختم ہو گیا ابھی بس چاول بناو امرجنسی میں جیسے بنتے ہیں ہلکے بنتے ہیں اچھے بنتے ہیں بس بناو تاکہ کھائیں پیٹ ابھی خالی ہے بچے وغیرہ جی بھی چیز وغیرہ کھا رہے ہیں آج کے جو چاول ہے نا جی یہ بنا رہی ہے حدیقہ حدیقہ صحیح سے بنا لوگی جی بنا لوگی پکی بات ہے دیکھ لو کہیں ایسا نہ ہو کہ سارا وہ بنا دو ہلوہ نہیں وہ کیا تو مرسی وغیرہ ممہ ڈالیں گے اور میں بناوں گی چمچ خالی ہلانے سے کام چھوڑی ہوتا ہے پتہ بھی تو ہونا چاہیے نا جلے جی ماشاءاللہ چلا ہمارا جی چالو ہو چکا ہے کافی دنوں کے بعد بلکہ کافی مہینوں کے نہیں بیج میں ایک دو مرتبہ ہم لوگ نے یہاں پر کھانا وغیرہ بنایا ہے وہ ویڈیو میں نہیں دکھایا تھا آپ لوگوں کو تندور کی روٹی بنائی تھی تو ہم لوگوں نے تندوری بھی نئی بنانی ہے اور جی اس وقت ٹیم ہو چکا ہے تقریباً پونے پانچ بجے کا لیں جی یہ گئی حلدی یہ ہو گئی جی لال میرچ اور نمک نمک کتنا ڈالنا ہے اور اس کو دیکھ لیں جی چلتے پھرتے دودھ پیا جا رہا ہے یہ گھوم پھر بھی رہی ہے کھیل بھی رہی ہے اور دودھ بھی پی رہی ہے ایسے دودھ پینا ہے اور جی اب اس وقت بیگم صاحبہ نے مٹر وغیرہ بھی ڈال دی ہے اس کے اندر بس میں تو کہتا ہوں ویڈیو ختم ہی کر دیں آپ کھانا بناو میں بھی تھکا ہوا ہوں میں ذرا بیٹھتا ہوں ریسٹ کرتا ہوں تو بس ٹھیک ہے جی یہ والی ویڈیو بیدری ختم کر دیں انشاءاللہ جی آپ نے ہم کے ساتھ کل کی ویڈیو ملاقات ہوگی تو ذرا ایک دو دن جی آگے پیچھے ہو گیا ہے تو اس وجہ سے معذرت تو ویڈیو اگر پسند ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اور اگر چینل پر پہلی بار ہے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا چلو جی اللہ حافظ اللہ حافظ بائے 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 چلو جی اللہ حافظ